ہائے فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں ایک سیریز ہیلتھ انشورنس پہ آگے آنے والی دنوں میں آپ کو بہت سارے ویڈیوز ملیں گے ہیلتھ انشورنس پہ کہ آپ کیسے ہیلتھ انشورنس کو اویل کر سکتے ہیں کیسے کیشلس ہسپٹیلیشن کا بینہ پیسہ خرج کیا آپ اسپتال میں علاج لے سکتے ہیں بڑے بڑے اسپتالوں میں تو شروعات کر رہے ہیں ہم پہلی ویڈیو سے ہیلتھ انشورنس کیا ہوتا ہے ہیلتھ انشورنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ لمب سم تھوڑا سا اماؤنٹ پے کر کے کسی انشورنس کمپنی کو ایک ہیلتھ انشورنس پولیسی خرید لیتے ہیں جس پرکار آپ کا موٹر کا یا گھر کا انشورنس ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ اپنی ہیلتھ کا انشورنس کر لیتے ہیں اس میں اچھا ہوتا ہے کہ آپ فلوٹر پولیسی خریدیں فیملی فلوٹر پولیسی خریدیں کہ ایک ہی پولیسی میں آپ کے پریوار کے سارے لوگ کور ہو جائیں اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو جاننی چاہیے تو آپ پریمیم جو آپ پے کرتے ہیں اور جو سم انشورڈ ہے جو کمپنی آپ کو گارنٹی دیتی ہے پے کرنے کا اس کو ذرا دھیان سے سیلیکٹ کریں پریمیم اتنا ہو کہ آپ کی جیب پر بھاری نہ پڑے اور سم انشورڈ اتنا ہو کہ جب ضرورت پڑے تو وہ کم نہ پڑے تو یہ بیلونس اپروچ اپنا ہے پریمیم اماؤنٹ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنی انشورنس کمپنی کو پے کرتے ہیں اور ہیلتھ انشورنس کو ہر سال آپ کو رینیو کرنا پڑتا ہے اگر آپ رینیو کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ کی پولیسی لیپس ہو جاتی ہے پھر آپ کو اس کے بینیفٹ نہیں ملتے ہیں تو یہ دھیان رکھیں کہ آپ اپنے ہیلتھ انشورنس پولیسی کو سمیے پر رینیو کرتے رہے سم انشورڈ یہ ہوتا ہے جب آپ اس پریمیم کو پے کرتے ہیں اور اس کے بدلے جو آپ کو انشورنس کمپنی گارنٹی دیتی ہے کہ جب آپ اسپطالیں بھڑتی ہوں گے تو اتنے اماؤنٹ تک ہم آپ کو خرچہ اٹھا لیں گے فر اگزامپل اگر آپ سال بار کا 10,000 روپے پریمیم پے کرتے ہیں اور آپ کی پولیسی مان لوں 5,000,000 روپے سم انشورڈ کی ہے تو آپ کو انشورنس کمپنی 5,000,000 تک کا خرچہ دے گی سارے پریوار کے لیے وہ کسی ایک ممبر پہ بھی خرچ ہو سکتا ہے اور ڈسٹریبوٹیڈ ہو کے سارے فیملی کے ممبر پہ بھی خرچ ہو سکتا ہے تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے ہیلتھ انشورنس کا آپ کو ایمرجنسی میں اور ایسے سمیں کام آتا ہے جب آپ کو چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ we never know بھاگتی دوڑتی دنیا میں کب کوئی حادثہ ہو جائے تو ان حادثوں سے بچنے کے لیے اور اپنی لائف کو سیف کرنے کے لیے ہیلتھ انشورنس لینا سبی کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے اس کا فائدہ آپ کو کیسے ملتا ہے تو جب بھی آپ کسی اسپطال میں جا کے آپ کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو بھرتی ہونے کی ضرورت پڑے اور یہ جو فائدہ آپ کو بھرتی ہونے کے لیے ملتا ہے یہ دھیان میں رکھیں تو ڈاکٹر آپ کا پریسکرپشن پہ لکھ کے دیتا ہے کہ آپ کو بھرتی ہونے کی ضرورت ہے آپ اس بیماری کے لیے اسپطال میں بھرتی ہو جاتے ہیں یہ پلانڈ ایڈمیشن بھی ہو سکتا ہے جیسے ایکسر سرجریز کے کیسز میں ہوتا ہے اور دوسرا ایمرجنسی ایڈمیشن بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو ہرٹ اٹیک ہو گیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور آپ ایمرجنسی میں گئے تب آپ کو اچانک سے ضرورت پڑ گئی اس میں آپ جب اسپطال میں بھرتی ہوتے ہیں تو اسپطال میں ایک ٹی پی ڈیسک ہوتا ہے جو آپ کی کچھ ڈاکیمنٹس کو پروسس کرتا ہے ان ڈاکیمنٹس کو آپ سے لے کے جیسے آپ کا ٹی پی کارڈ ہو گیا آپ کا آدھار کارڈ ہو گیا آپ کا پین کارڈ ہو گیا اور باقی جو ڈاکٹر کے داکیمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کا کنسلٹیشن پیپر ہو جائے گا کچھ انویسٹیگیشن ریپورٹ ہو جائیں گی ان کے ادھار پر ایک پری آتھاریشن ریکیویس بھر کے آپ کی انشورنس کمپنی کو اسپطال بھیج دیتا ہے اور وہاں سے پھر وہ ایک پہلے ایک انیشیل اپروول دیتے تھے اور جب آپ رشارج ہوتے ہیں تو آپ کا پورا پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں بھر اس میں کچھ پیسہ آپ کو اپنی پوکٹ سے بھی پے کرنا پڑتا ہے اگر آپ کی پولیسی میں کوپے، کیپنگ یا کچھ اس طرح کی کنڈیشنز ہو کہ آپ کو آٹ آف پوکٹ پے کرنا پڑے گا کچھ نون میڈیکل یا نون پیبل آئٹمز بھی ہوتے ہیں جو انشورنس کمپنیز نہیں پے کرتی ہیں وہ بھی آپ کو اپنی پوکٹ سے پے کرنا پڑتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اس کے آگے کے جو کنٹینوڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھتے رہیں گے میں ڈیٹیل میں آپ کو ایک ایک پوئنٹ کور کروں گا باقی ساری چیزیں بھی کہ آپ کیسے ہیلتھ انشورنس کا بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں اور یہ کیوں آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے ضروری ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتا دیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کریں اور اگر پہلی بارہ آپ آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل ایکن کا بٹن بھی دبا لیں سو دیٹ آپ کو اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز سمیہ پہ ملتے رہیں تھانکیو